موسیقی تو اس نے کوئی اور روح اختیار کر لیا اس کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ مسلمانوں کی تربیتی سنداز میں کر دی جائے کہ وہ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں جو ولایت کے عالی مقام تک پہنچے ان بزرگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اسلام کو پھیرانے کی کوشش کی اور لوگ ان کے اردگردی کٹھے ہوئے بعد میں انہی بزرگوں کے کردار سے متاثر ہو کے انہیں اسلام قبول کر لیا لوگوں نے اور یہی وجہ ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام جو پھیلا ہے اس میں بہت بڑا حصہ ہے اولیاء اکرام کا جنہوں نے اپنی زندگی آئیسٹام کیلئے وقت کر دی تو یوں کہ یہ کہ اسلام میں تصوف نے ایک بڑا رول پلے کیا اللہ کے اس پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو ان فقیروں نے اپنے گلے سے لگایا اور اپنے اخلاق کے ذریعے انہیں چور ڈاکو اور اسی طرح کے دوسرے گرائیوں میں ملویس لوگوں کو اپنے اخلاق اور اپنی محبت کے ذریعے صدی راز دکھانے میں کامیاب فقیر کبھی بھی کسی ایسی انسان کو اپنے سے دور نہیں کرتا جو معاشرے کا ٹھکرائے ہوا ہمارے یہاں خاص طور پر انڈین سب کانٹنگ میں جہاں ہندو کلچر کا غلبہ رہا ہے یہ دستور رہا کہ ہم نے ایسے لوگ جو کردار کے آلہ پیمانے پر پورے نہیں اترتے تھے انہیں دور کر دیتے ہیں معاشرہ انہیں اپنے سے دور کرتا ہے لیکن یہ یہ فقیر لوگ ہیں جو ایسے دھتکارے ہوئے لوگوں کو رد کیے ہوئے لوگوں کو سینی سے لگاتی ہیں انتہائی پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ اور صرف اپنی محبت کے ذریعے انہیں راہ راست پر لے آ دیں یہ جہت جتنے اتنے عالی مقاصد لیے ہوئے تھی وہ چند ایک غیر ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے بدنام بھی اور علام اقبال جیسے شاید جو کہ خود بھی ولی اللہ تھا اس نے کہا کہ یہ بے عملی کی راہ ہے یہ شاید اس لئے کہنا پڑھا کہ خانکہوں کا نظام جو بہت احتیاط اور تدبر کے ذریعے سے چاک اوٹ کیا گیا تھا کہ وہاں آنے والا ہر شخص ایک مثالی انسان اور مسلمان بن سکے ان خانکہوں میں لوگ لوگوں کے نظرانوں پر پلنے لگے اور یوں بے عملی کی راہ اختیار کر لی اور یہی چیز آہستہ آہستہ معاشرے کے دوسرے شعبہ میں بھی درائی کے ہم نے بجائے محنت کرنے کے وضائف اور تسبیحات پر انحصار ہمارا ہو گیا اور سنبھاؤر کی ادھر یہ انحصار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آج وہ دور ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسی ہیں جو محنت اور انحصار کرتے ہوں ہمارا تمام تظہور وضائف اور تجبیحات اور دعاوں پر ہے کہ ہم کسی دعا کرنے والے کے پاس چلے جائیں اس سے دعا کرالیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے اور اس کے بعد ہم فارع ہیں میری جب بھی آپ سے گفتگو ہوئی میں نے کوشش کی کہ یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کرتا رہوں بار بار کہ رب تعالی بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا رب تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے ہر وقت اپنے کمر کس کے رکھتے ہیں اللہ کو بامل اور چست لوگ پسند ہیں سست پسند نہیں آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اور اسے رب تعالی نے محفوظ کر دیا قرآن پاک میں قرآن پاک بلا شبہ قلام الہی ہے اور اس میں ہمارے لئے گائیڈنس موجود ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے منوٹنی کو توڑا ہے انسان منوٹنی سے چیزیں منوٹنس سے ان سے اکتا جاتا ہے بڑی قدی تو اللہ نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کی منوٹنی کو اس میں توڑا ہے کہیں رب نے ایک ہی فکر کو ایک ہی حکم کو اللہ نے مقصف انداز میں بیان کیا ہے کہیں تو اس نے انسان کو ترغیب دی ہے کہیں عبرت کا سبق دیا ہے کہیں سزا کا خوف دلایا ہے کہیں قصے کہانیوں سے انسان کو انسپائر کیا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن زیادتہ سمبولک ہے اشارات دیے گئے ہیں اور اس کی تشریح ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں بحثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے اور حقیقتا ہے بھی ایسا ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت عملی قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایک فعل ایسا نہیں جو اسلام کے حکامات ہمارے لئے سب سے آسان طریقہ اسلام پر چلنے کا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں صرف زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے زندگی میں ہر بات کہنے سے پہلے ہم نظر دوڑھا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا عمل فرمایا تھا سیدھا سیدھا اس کی نقل کر لیں تو یوں ہم اسلام پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں گے علم کی لئے تفاصیر کا پڑھنا فقہ کی کتابوں کا پڑھنا بہت اچھا ہے علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے لیکن اگر انسان کی ذہنی سطح ابھی وہاں تک نہ گئی ہو جہاں مختلف علماء کرام کی تفاصیر لکھی ہوئی ہماری سمجھ ہو جاتا ہمارے اکابرین جو گزرے اس میں بڑے بڑے روشن نام جو علم کی انتہائی بلندیوں پر تھے علم کا ذکر جب آتا ہے تو جناب حضرت امام اقضالی رحمت اللہ علیہ کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے حضرت پیران پیر غاص العظم دست لگیر صاحب علم کی انتہائی بلندیوں پر تھے اگر مجھ جیسا شخص حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی لکھی تفسیر کو پڑھے یا ان کی کسی اور کتاب کو پڑھے تو وہ سمجھ میں میری نہیں آئی جی کیونکہ میری بنیاد وہ نہیں کہ میں اس مقام جہاں حضرت امام غزالی نے جس مقام سے لکھا اس کتاب کو میں اسے سمجھ پاؤں تو کنفین پیدا ہو جائے گا اسی طرح اگر میں حضرت امام ابو حنیفہ کو پڑھنے لگوں حضرت امام احمد بن حنبل کو پڑھ لوں امام شافعی کو پڑھ وہ میری سمجھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ میں علم کے اس مقام پر نہیں کہ جہاں چیزیں سمجھے آئے تو وہاں میں کنفیوز ہوتا رہوں گا اس کنفیوز سے بچنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حیات تیبہ تو سمجھ میں آتی ہے اس میں کوئی دشوار کام نہیں کہ یہ سمجھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح کہ اتنے صادق تھے کہ ایک بار ایک شخص کا انتظار کرتے کرتے تین دن ایک ہی پوائنٹ پر گزار دیا بیٹھے بیٹھے کہ وہ کہہ گیا تھا کہ یہاں انتظار کرو میں بھی آتا ہوں اور آپ نے فرمایا کہ میں انتظار کر رہا اس وعدے کو پورا کرنے میں ایک ہی جگہ بیٹھے رکھتے دین معاف کر دین کہ جذبے کو اس میں انہ دشوار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو صدق دل سے وہیں اسی وقت معاف فرما دیا جب انہ نے آپ کے ساتھ کو زیادتی کی اہل طائف کے لیے دعا فرمائی ان کے پتھراؤ کے نتیجہ میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اتنا جھکاتے چلے گئے نیچے کہ حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک اونٹنی کی بیک کو ٹچ کرنے لگ گئی یہ عاجزی اور انکساری اور درگزر اوف کا یہ مقام ہے اسے سمجھنا میرے دشوار نہیں کسی شخص کو کبھی شرمندہ نہیں کیا سر محفل کبھی کسی شخص کے عیب نہیں اچھا رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا جس سے کسی شخص کی توہین ہو جائے کسی شخص کا کوئی عیب کھل کر سامنے آ جائے یا کسی شخص کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے کوئی بات ایسی احتیاط فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو سمجھنا میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر خود فاقع کر کے دوسروں کو کھلاتے رہیں دوسروں کی ضروریات کا احساس اس طرح سے کیا کرز لے دوسروں کی مدد کر دیتے رہیں یہ سمجھنا بھی میرے لئے کوئی دشوار کام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کہ یہ پہلو پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مردوں کو ایک تلقین فرمائی ہے جو کہ کچھ وجہات کی بنا پر شاید کچھ زیادہ عام نہیں کیا ہم لوگوں نے اس لیے کہ اس میں مردوں پر زد آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی بیویوں کی کتائیوں ان کی خطاؤں ان کی تلق بیانی ان کی تندی مزاج ان کے ہاتھ ہونے والے نقصانات کو خندہ پہشانی سے برداش کیا کروں میرے لئے کوئی دشوار نہیں سمجھنا کہ مجھے اپنے وائف کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے محفل میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دکھوں اور اپنی مصیبتوں کا کبھی ذکر نہیں کیا ہمیشہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا باوجود زندگی کے دشوار ہونے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا میرے لئے یہ بھی دشوار نہیں سمجھنا کہ مجھے محفل میں بیٹھ کے کس قسم کی گفتوک کرنی چاہیے غرض پہلو ہم دیکھتے آئیں آج ہمیں مغرب سبق سکھاتا ہے تہذیب کا درگزر کا بردباری کا جبکہ اس سے بڑا سبق مجھے چودہ سو سال پہلے پڑھا دیا گیا تھا مغرب تو صرف زبان سے سبق پڑھاتا ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہاں رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے عراق کی جنگ اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ وہاں کس طرح سے مفتوح لوگوں کو زلیل اخوار کیا گیا ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا گیا لیکن چودہ سو سال پہلے جو سبق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا وہ باقیدہ ایکسرسائز ہوا ہے جس زمانے میں ہم سربلند تھے اور ہم ملک پر ملک فتح کر رہے تھے تو ہم نے اس پہ عمل کر کے دیکھا اس کے نتائج بھی دیکھے غالباً انسانی تاریخ کا وہ پہلا موقع تھا جہاں پہ جنگ کے بھی اصول قائم کیے گئے جنگ کے اصول بیان کر دیئے کہ جب تم دشمن کے علاقے میں جاؤ تو درستوں کو مت کٹو بسیوں کو اجارو نہیں مکانوں کو آگ نہیں لگاؤ جو لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گھروں میں بند ہو جائیں ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ جو تم سے پناہ مانگ لے اسے پناہ دے دو اسے آمان ہیں اناج کو کھڑی فصلوں کو تباہ برباد کرنے سے منع کر دیا گیا یہ وہ سبق ہے جو چودہ سو سال پہلے ہمیں دیا گیا تھا اور ہم نے تقریبا دھائی صدی گیا اس پر عمل کیا ہے لوگ آج میں فنڈامینٹلسٹ کہتے ہیں آئی ویش کہ میں فنڈامینٹلسٹ ہوتا یہ جو مجھ پر الزام دیا جا رہا ہے مسلمان فنڈامینٹلسٹ ہے میری خواہش ہے کہ میں فنڈامینٹلسٹ ہوتا کیونکہ اہل یورپ سلاودین آیوبی سے واقف ہیں تو میں اسی کا ریفرنس دیتا ہوں فنڈامینٹلسٹ سلاودین آیوبی تھا اور اس فنڈامینٹلسٹ کا کردار یہ رہا کہ جب وہ اپنی کمانڈ پوسٹ سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ فوج کا ایک افسر ریچرد دی لائن ہارٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور ریچرد دی لائن ہارٹ کے گھوڑے کی ٹانگیں ایک شپاہی نے کٹ دی ہیں اور پیدل ہو گیا ہے تو فوراں اپنے ذاتی استبل سے ایک بہترین گھوڑا بے رہا ہے اس پیغام کے ساتھ کی اس گھوڑے پر سوار ہو کے لڑو میرے افسر سے یہ فنڈامینٹلس تھا اس نے اپنے افسر کو فائدہ نہیں اٹھانے دیا کہ ریچرد دی لائن ہارٹ پیدل ہو گیا اب اسے قتل کر دے یہ فنڈامینٹلس سلاہ الدین ایوبی تھا جب خود اس کے ساتھ ریچرد دی لائن ہارٹ کا مقابلہ ہوا تو ریچرد دی لائن ہارٹ کی تلوار ٹوٹ گئی تو اس فنڈامینٹلس نے اپنا ہاتھ رو کیا اپنے اسلاح خانے سے نئی تلوار مانگ با کے ریچرد دی لائن ہارٹ کو دی کہ اب مجھ سے مقابلہ کرو اور یہ ایک فنڈامینٹلس ہی تھا جس کو یہ پتہ لگا کہ میرا دشمن ریچرد بیمار ہے اور کسی طرح اس کو صحت نہیں ہو رہی تو اپنا طبیب خاص یورپ روانہ کر دیا کہ ریچرد کا علاج کرو ای وش کہ میں ایسا فنڈامینٹلس ہوتا کہ میں اپنے دشمن کا علاج اپنے پرسنل فیزیشن سے کروا سکتا یا اپنے دشمن کے ساتھ میں اس کردار کا مظاہرہ کر سکتا جو صلح حضی نایوب نے کیا ہے اس میں الزام کسی اور پر نہیں ہے کہ میں یہ کہ ہندو نے سازش کی یا امریکہ نے کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کر سکتا ہے تا وقت کے وہ خود اتنا کمزور نہ ہو گیا ہو کہ دوسرے اس پر پڑھیں گد کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا اس وقت تک جب تک وہ مر نہ جائے مرے ہوئے انسان پر ایک گد حملہ کرتا ہے تو دشمن بھی ہم پر حملہ اس وقت کرتا ہے جب ہم کمزور ہو گئے ہم آج اگر کہیں اور یہ بھی ایک بات میری یاد رکھئے اس میں شاید بہت سے لوگ اختلاف کریں گے میری اس بات سے انسان کی طاقت ان مسلز میں نہیں ہے انسان کی طاقت یہاں ہے لیکن بدقسمتی سے ہم مسکلل پاور کو ڈیولپ کرنے کے قسمے رہتے ہیں اور انٹریکچول پاور اس وقت آتی یہ انسان میں اس جگہ جب اور مورنل کائریکٹر یاد رکھئے صرف عبادات کا نام نہیں یہ شاید بہت سے لوگ کو عباد بری لگے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو زینہ بنایا ہے انسان کے لیے مسلمان کے لیے کہ وہ اس دینے کے ذریعے نیکی کی آلہ منزل پر چلا جائے یہیں پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک دن ارز کیا تھا کہ نماز بنیادی ستون ہے اسلام کا ایسا اہم رکن ہے کہ روز محشر سب سے پہلے پچھ گٹ نماز ہی کی ہوگی کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہی کا بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ کہیں نہیں کہے جتنے نماز کے لئے فرمائے کہ جو لوگ نماز کے لئے مسجد تشریف نہیں لے جاتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں بڑے سخت الفاظ فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت یہ ہے لیکن اللہ ہی کی الفاظ کو گھر ہم ذرا صغور سے دیکھ لیں کہ نماز برائیوں سے بچا لیتی ہے اللہ کا کہا کبھی غلط نہیں ہو سکتا وہ برحق ہے تو اگر نماز ہمیں برائیوں سے نہیں بچا پاتی تو اللہ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ جو نماز ہم نماز کے طور پر پڑھ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے ایک ڈرل کر رہے ہیں کیونکہ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں برائیوں سے بچا لے گی وہ جو میں نے زینے کی بات کی تھی اللہ کے اس فرمان سے ہی ثابت ہو جائے کہ نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے ان اور اس میں ایک چھوٹی سے غلط فہمی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زکاة ڈھائی پرسنٹ فرز ہے یہ کم سے کم ہے ڈھائی پرسنٹ کم سے کم ہے ڈھائی پرسنٹ نہیں ہے وہ ڈھائی پرسنٹ کم سے کم ہے اس سے اوپر ہم جتنی چاہیں عطا کر دیں زکاة ہمارے بھائی جو فنانشلی اتنے فارچنیٹ نہیں ہیں صاحب نساب حج حج کی کنڈیشنز دیکھئے کیا ہیں احرام باندھنے کے بعد جو کنڈیشنز ان کو دیکھ لیے وہ سب دوسروں کے لیے امان کی کنڈیشنز ہیں سب تو یہ عبادات زینہ ہیں نیکی تک لے جانے کا اور جب انسان انہیں کمبائن کر لیتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے دونوں ہم پر فرض ہیں اور جب ہم ان دونوں کو غضہ کرتی ہیں تو ہمیں مارل سٹرنگ ملتی ہے وہ مارل سٹرنگ جو ٹی بی کی آخری حد پر پہنچے ہوئے شخص کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ وہ تین قوتوں کے ساتھ بیعفت لڑ لے انگریز ہندو اور مسلمانوں کا ایک سیکشن جو اندر سی لڑ رہا تھا اور وہی ٹی بی مارل کا آخری مارل جو کا آؤٹکم ہے پاکستان تو انسان کے اندر مضبوطی آ ہی نہیں سکتی اگر وہ مورل کیریکٹر سٹرونگ نہ ہو اس کا یہ جو ہم شروع دنوں میں اسلام کے دو سو بیس مربع میل علاقہ پرڈے کے حساب سے فتح کر رہے تھے جبکہ ہمارے مقابلے پر اس وقت کی دو سوپر پاورز تھیں روم اور فارس ان دونوں سوپر پاورز سے ہم نے ٹکر لی ہے اور خود ہمارا عالم یہ کہ پیٹ بھر کے روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھ کے ہم نے سینکنوں کوس کا سب تیہ کیا ہے ہم نے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھ کے دنگیں لڑی یہ ہماری مورل سٹرنگ تھی اس لیے کہ ہم میں بہت نگلیجبل تعداد تھی ایسے لوگوں کی جو جھوٹ بولیں بلعموم سچے لوگ تھے ہم ہم بلا کے ایماندار لوگ تھے ہم اپنی عزت کی تو شاید اتنے پرواہ نہیں کرتے تھے لیکن دشمن کی خواتین کی عزت کے محافظ بنے تھے ہم ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی تو جو مشہور واقعہ ہے یہ غائل بنہیں شاید کلاس سیون میں انگلیش کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک جنگ میں جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو تو زخمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ایک لمبی خطار بن گئی نے لٹایا گیا زمین پہ مرمپٹی کے لیے تو ایک سپاہی نے وہ مسلمان خواتین جو مرمپٹی کر رہی تھی زخمی مجاہدوں کی اس نے آواز دی تو وہ خاتون جو مرمپٹی کر رہی تھی پانی کا پیالہ لے کے اس سپاہی تک گئی تو اتنی دیر میں دوسرے کسی سپاہی نے آواز دی تو اس سپاہی نے پانی پینے سے انکار کیا کہا کہ اس کچھ حد زیادہ پیاس لگی اسے ڈاکے دے دو وہاں وہ پیالہ لے کے گئی پانی کا تو کسی اور کی آواز آگئی تو اس مجاہدوں نے کہا کہ مجھے نہیں بلکہ اس آدمی کو زیادہ ضرورت میں پانی کی وہاں دے دیا کرتے کرتے وہ آخری مجاہد جو کتار میں لیٹا تھا وہاں گئی تو اس نے کہا کہ نہیں وہ پہلا آدمی جس نے پہلے مانگا تھا اس کا حق زیادہ تھا بھی پانی اس کو دے دو تو جو وہ پانی کا پیالہ لے کے پہلے مجاہد کے پاس گئی تو پتہ لگا کہ سب ہی شہید ہو چکے ہیں جس زمانے میں ہم نے عروج پایا ہے وہاں ہمارا مورل کیریکٹر یہ تھا دوسروں کے لیے قربانی اور دوسروں کو اہمیت اپنی ذات پر دینا بہت بڑی اخلاقی قوت پیدا کرتا ہے انسان میں میں معافی چاہتا ہوں میں معلوم نہیں موضوع کو کہاں سے کہاں لے گیا میں یہ کچھ سوال آتی ہیں یہ کسی غیر ملک سے قل میں سوال آیا کہ traditions impart the certain angels who are assigned duty to guard the revelation and ensure its intact transmission because saturns try to inject certain elements in there اس کا حوالہ دینے کے بعد میں نے سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ is it true to the کشف علوم of علیہ اکرام نہیں ایسا نہیں کشف کے صحیح transmission کے لیے فرشتے اس کی حفاظت نہیں کرتے وہ انسان کے اپنے اندر کا ایک جو انسان ہے اس کی پاکیزگی خیالات پر مبنی ہوتا ہے اکثر وقت یوں ہو جاتا ہے کہ انسان جسے کشف سمجھ رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت اس کے اپنے خیالات ہی کا عقص ہوتا ہے اسی لیے جو علیہ اکرام ہیں وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو اس کی تلقیم کرتے ہیں کہ آپ احکامات شریعت پر عمل کیجئے کوئی ایسی بات جو احکامات شریعت سے ذرا بھی deviate کرتی ہو خواہ وہ کشف میں نظر آئے اسے ڈرپ کر دیں کیونکہ وہ صاحبِ کشف کی پراغندی خیالات کا عقص ہے نبی پیغمبر اور رسول معصوم ہیں اور جیسے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ ان کو علم اللہ تعالی خود عطا فرماتا ہے برای راست پہائے ہوئے ہوتے ہیں رب تعالی کے وہی کے ذریعے سے پہتا ہے انہیں علم عطا کرتا ہے پیغمبر کی زبان سے نکل دیں والا ہر لفظ من جانبِ اللہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں پیغمبر نبی یا رسول کوئی دنیاوی تعلیمی آفتہ ہوگا تو وہ دنیاوی لوگوں سے علم حاصل کرے گا اور انسان کی عقل بھی نامکمل ہے ناکس ہے انسان کا علم بھی نامکمل ہے فالٹی ہے تو اگر کسی انسان سے علم لیا پیغمبر نے تو وہ فالٹ ساتھ آئیں گے اس کے اور پیغمبر سے اگر کہیں کوئی خدا نہ خاص غلطی ہو جاتی تو وہ امت کے لئے دلیل بن جائے گی پھر کہ امتی یہ کہے گا کہ ہمارے پیغمبر نے یوں کیا تھا اس لئے میں بھی یوں کر رہا ہوں اس چیز کو ختم کرنے کے لئے رب تعالی نے پیغمبروں کی تعلیم و تربیت اپنے ذمہ رکھی ہے اور جو کچھ ان پہ وہی کے ذریعے آتا ہے وہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں لیکن ولی اللہ کی صورت میں یہ نہیں ہے اولی اکرام دنیاوی تعلیمی آفتہ بھی ہوتی ہیں ان کی عقل کے اندر بھی خامیہ ہوتی ہیں ان کے علم میں بھی خامیہ ہوتی ہیں انسان ہیں وہ کسی وقت پرگندہ خیال بھی ہو سکتے ہیں تو اگر وہ اس کیفیت میں ہیں کہ پرگندی یہ خیالات ہیں تو کشف کے اندر فالس آ جائیں گے تو انسان کو اس لئے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کہیں اس کی اپنی خواہشات تو اسے کشف کی صورت میں نہیں دکھائی دینے لگی یہ فرق ہے وہی میں اور کشف میں کہ وہی غلط نہیں ہو سکتی یہ ایک اور کسی سام میں سوال پوچھا ہے کہ ہر سو سال میں ایک مجدد آتا ہے کیا اولی اکرام میں بھی کوئی مجدد ہوتے ہیں سام مجدد بنتا ہی اولی اکرام میں سے ہے جس طرح سے آئی جی پولیس ڈریکٹلی کبھی نہیں یہاں تا وہ ایس پی بھرتی ہو کے درجہ پر درجہ ترقی کرتا ہوا آئی جی کے لیول تک پہنچتا اگر اس کے اندر صلاحیت موجود ہے تو اسی طرح ولی اللہ ولایت کے سب سے نچلے درجے سے سٹارٹ لے گا اخیار یا امران دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے اور وہاں سے وہ ترقی کرتا کرتا درجہ پر درجہ اوپر آتا چلا جائے گا یہ اس کی اپنی تقوی اور پاکیسگی عبادات اور نیکی خلق خدا سے پیار رب تعالی سے محبت اس کے نتیجے میں اس کو یہ سب کچھ ملتا چلا جائے گا تو وہ پھر مجدد مجدد عوضہ نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ آسائنمنٹ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک رینک ہے جیسے لیفرین جینرل ہے اور دوسری آسائنمنٹ ہے وہ کور کمانڈر کی احساس کام کرتا ہے ہر لیفرین جینرل کور کمانڈر نہیں ہوتا ہر افسر کوئے ایک ہی طرح کی آسائنمنٹ نہیں ملتی یہ ایک آسائنمنٹ ہے کہ اسے مجدد کی آسائنمنٹ مل جائے مجدد کا کام کیا ہے یہ لفظ تجدید سے نکلا ہے کہ سو سال میں معاشرتی رسومات انسانی ضروریات ٹریڈیشنز روایات ان کے ذریعے اسلام پر جو گرد جم گئی ہے وہ اس گرد کو صاف کر دیتا ہے اور نیچے سے اسلام پھر چمکتا ہوا اپنی صحیح شکل میں آ جاتا ہے مثال کے لیے میں آپ کو ایک کوٹ کر دیتا ہوں کہ جناب حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ وہ دورت تھا جب دین اکبری اپنے عروج پر تھا اور اس نے خاصا فتنہ مچا دیا تھا کیونکہ شہنشاہ ہند نے اسے انٹروڈیوز کرایا تھا تو بہت سے لوگ بھٹک گئے تھے حضرت مجدد الفثانی نے آ کے اس فتنے کو ختم کیا تھا اور اس طرح سے وہ ختم ہوا کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا تو مجدد یہ کام کرتا ہے کہ جو ایسی چیزیں علائشیں جو شامل ہو گئی ہیں اسلام کے اندر جس کو ہم بددتیں کہہ سکتے ہیں وہ ان چیزوں کو دور کر کے نئے سرے سے اپنی اوریجنل شکل میں اسے لے آتا ہے انٹروڈیوز نہیں کر آتا اسلام یہ یاد رکھئے وہ انٹروڈیوز ہو چکا ایک بار اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوز کرا دیا قرآن میں محفوظ ہے صرف وہ یہ کرتا ہے کہ ایسی بددتیں جو اس میں شامل ہوئی ہیں وہ لوگوں کو تعلیم دے کہ ان بددتوں کو اسلام میں سے خارج کروا دیتا ہے اسلام اپنی اصل صورت میں رسٹور ہو جاتا ہے اولی اکرام ہی صرف ہوتی ہیں انہی صاحب نے شکل دوسرا سوال بھی پوچھائے کہ اولی اکرام کے احیاتے سے کیا مراد ہوتی ہیں اور احیاتہ کیا ہوتا ہے وضحات کر دیجئے سب دینداری کی بات یہ ہے کہ میں اس ٹرم سے واقع نہیں میری نظر سے یہ ٹرم روحانیت میں آج تک نہیں گزری بعض وقت بہت سے ایسی ٹرمز ہیں جن کو چار چار پانچ پانچ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور چیز سے متعلق ہو اور انہوں نے اس طرح اس کو لکھ دیا لیکن دیا نظاری یہ ہے کہ یہ ٹرم میں نے آج تک کبھی دیکھی نہیں واسہ نہیں پڑا میرا اس لئے اس کا جواب دینا نہیں چاہتا کہ جس چیز کے بارے میں مجھے پوری طرح معلوم نہیں میں اس پر کوئی زبان نہیں کھولتا کب اگلا زوال یہ ہے کہ سجدہ ہم نے اللہ کو کرنا ہے لیکن ہم سجدہ زمین اس کے اندر تھوڑی سی ایک کوئیشن ہے کہ ہم سجدہ زمین کو نہیں کرتے زمین کو نہیں کرتے زمین پر کرتے ہیں کسی بھی شخص کی پیشانی اگر زمین پر لگا دی جائے تو یہ آجزی کی حد ہے آخری لیمٹ ہے اس کا ناک مٹی میں رڑڑ گیا یہ ایک مہابرہ ہے تو ہم اپنی پیشانی خاک آلود کرتے ہیں رب کے سامنے آجزی کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں سجدہ زمین کو نہیں کرتے ہیں سجدہ اللہ کو زمین پر کرتے ہیں صاحب مزار سے ملاقات کے طریقے کی وضا کر دیجئے سامنے سامنے میں ارز کیا تھا کہ صاحب مزار سے جس طریقے سے ملاقات ہوتی ہے وہ کشف القبور کہلاتا ہے کشف کی کئی شاخیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں کشف پہلی میں آپ کے لیے بغیر ٹرم نالجی میں گئے آسان لفظوں میں ارز کر رہا ہوں کشف اختیاری ہے اور دوسرا یوں سمجھ لیجئے کشف غیر اختیاری ہے کشف غیر اختیاری وہ ہے جس میں صاحب کشف کو یہ قدرت اللہ نہیں دیتا کہ وہ جب چاہے حالت کشف میں چلا جائے عام طور پر اولیاء اکرام کے پاس یہی کشف ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے بات کرتے ہوئے ان پر کشف تاری ہو جائے گا اور وہ چیزیں دیکھنے لگیں گے اللہ کی رحمت کے سب کے لیکن اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنی مرضی سے حالت کشف میں داخل ہو جائیں تو وہ نہیں ہو پاتے کچھ حالی اکرام میں سے گزری ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ کے یہ چیز عطا فرما دی کہ جب چاہیں حالت کشف میں چلے جائیں اور چیزیں دیکھ لیں ایک غالصتا رب کی رحمت پر اس کا انحصار ہے کسی شخص کے تقوی اس کی پرہزگاری اس کی نیکی اس کی عبادات کوئی اس سے تعلق نہیں ہے ویسی بھی میں بار بار ارز کرتا رہتا ہوں جس سے شاید خدشہ یہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لگیں کہ میں عبادات کو رد کر رہا ہوں میں ایسی بات نہیں عبادات ہم پر فرض ہیں ہمیں کرنی چاہئیں اور وہ بھی میں آپ سے ارز کر چکا کیا کرتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ لائق عبادت ہے اپنی بڑائی کی بیرہ سے اپنی بزرگی کی وجہ سے وہ لائق عبادت ہے دوسری جیز یہ ہے کہ اس کے ہم پر اتنے ایسا نہ تھی کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے کیلئے اس کی عبادت کریں وردہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے بہت پلند ہے اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو کشف کی بات ہو رہی تھی جن لوگوں کو اللہ یہ ایسا کشف پتا فرماتا کہ جب چاہے وہ حالت کشف میں داخل ہو جائیں وہ کوئی ان کی ان کے کمال کو ظاہر نہیں کرتا خطر نہیں یہ ان پر اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان پہ بہت کرم کیا بہت فضل کیا اور اس کی رحمت اور اس کا فضل یہ نہیں دیکھتا کہ کون گناہ گار کون نیک کون برد اور کیا کوئی پرہزگار کیا وہ رحمت کرتا ہے ان لوگوں پر بھی جو اس کو مانتے ہی نہیں وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے وہ پالتا ہے ان لوگوں کو بھی جو اس کے منکر ہیں ان کو بھی جو مشرق ہیں ان کو بھی جو رب تعالیٰ سے ہر وقت گلے شکوے کرتے ہیں ان کو بھی جو اس کے شکر گزار بندے ہیں اس کی رحمت یں تو سب کے لئے ہیں جس طرح بادل جب بارش برساتا ہے تو بادل یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے نکلنے والی بارش دوست کے گھر پر گر رہی ہے یا دشمن کے گھر پر بارش یقصان ہی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت گناہگار شخص ہو اور رب اس پر اپنی یہ رحمت کر دے کہ وہ ایسا صاحب کشف کا مالات بن جائے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں بات پھر دور نکل گئی تو کشف دو طرح کا اختیاری غیر اختیاری ساتھ زمان میں کہہ رہا ہوں ورنہ ٹائمز اس کے لئے اور استعمال ہوتی پھر آگے ان کی کشف کی کئی ایک برانچ اسے انہی میں جیسے کشف شخصی ہے جس آدمی کوئی کشف شخصی حاصل ہوگا اس کے سامنے جب وہ بندہ جائے گا تو اس پر تمام چیزیں اس آدمی کی آیاں ہو جائیں گی اس تدار یہ کشف کبروں کا کشف جب وہ کسی بھی قبر پر جا کے کھڑا ہوگا اور فاتح پڑھنا شروع کرے گا تو اس کی ملاقات صاحب قبر سے بجائے گی لیکن کشف کے حاصل کرنے کے درجے تک پہنچنے کے لئے ہمیں روح کی لطافت کے ایک خاص دگری تک جانا ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوتا اس کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں جو میں ارز کر دوں آپ سے وہ تو صرف یہی ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ عبادات کی سیڑی سے ہوتے ہوئے آپ نیکی کے منزل پر چلے جائیے خلق خدا سے پیار کرتے کرتے خالق کی محبت میں مبتلا ہو جائے جب اس مقام پر ہم آئیں گے تو کشف القبور حاصل ہو جائے اس لیے کہ اس مقام تک آتے ہماری روح میں اتنی لطافت پیدا ہو جائے گی کہ ہماری روح کی پرواز ان مقامات تک ہو جائے جہاں کشف القبور شبو ہو جاتا ہے ادرمائیز کا کوئی طریقہ نہیں ہے میں آپ سے یہ ارز کروں کہ آپ کسی بھی قبر پر جائیے اور جا کے آپ یہ جنتر منتر پڑھئے تو آپ کو قبر سے جواب آجائے گا یہ سب ایسی یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں یہ عملیات اور یہ جنتر منتر سب میں انہیں اسلامی نہیں مانتا اسلام میں تصرف سیدھی سیدھی ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کی پابندی کر لیجئے اور ان کے ساتھ ساتھ خلق خدا سے پیار کر لیجئے اور اس کی جتنی خدمت سے کر لیجئے رب کی محبت بخود حاصل ہو جائے گی اور جہاں رب کی محبت حاصل ہوئی پھر پرواز بڑی آسان ہے اور بڑی بلند ہے رب ایسے لوگوں کو بہت پیار کرتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں کوئی کشف القبور کا مجھے تو یہی ایک طریقہ پتا ہے اثر وائز مجھے کوئی کسی اور دوسر طریقے کا علم نہیں ہے انشاءاللہ تعاللہ مجھے موسیقا موسیقا موسیقا